حدیث کے الفاظ ہیں کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے تو عورتوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا منع نہیں ہے نہ حرام ہے نہ منع ہے نہ ناجائز ہے اور جیسے اللہ سورہ عراف میں فرماتا ہے من حرم زینت اللہ حلتی اخرجال عبادی ہی کہ کس نے حرام کی ہیں وہ زینتیں جو میں نے نکالی اپنے بندوں کے لیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو منع کیا تو وہ ایک سادگی کی زندگی کو پرموٹ کرنے کے لیے تھا سادگی تصنع ریاض دکھاوا نمود و نمائش بہرحال سونے کے پہننے سے یہ سب چیزیں لازمان شامل تو ہیں تو آپ نے ان کو ایک افضل عمل دکھایا تھا اور ایک عمل جو مستحب ہے کہ زندگی میں سادگی ہو اور یہ بناوٹ اور دکھاوا اور ریاہ کا کوئی انصر اور اس کا کوئی شائبہ بھی موجود نہ ہو تو اس حوالے سے ان کی تربیت کی تھی کہ مال کی محبت سونے چاندی کی محبت اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کا شوق جو ہے وہ زندگی سے نکال کر ان چیزوں کی محبت سے غنی کرنے کا تصور سکھانا تھا اور وہ ویسے بھی رول موڈل سے امت کی خواتین کے لیے تو ان کی زندگی میں یہ سادگی اور تصنعوں سے نکال کر ان کو آجزی توازو اور سمپلسٹی کی طرف لانے کی تربیتی ونہ یہ منع نہیں تھا اور یہ مستحب ہوگا اور ایک افضل عمل ہوگا ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنتا ہے یعنی اس کی ایکنومک افورڈیبلیٹی ہے اس کی جیب اجازت دیتی ہے لیکن دیسپائیٹ دی فیٹ پھر بھی وہ سادہ لباس پہنتا ہے تو قیامت کے دن اسے کہہ دیا جائے گا کہ تم جنت کے ہلوں میں سے جو دو بہترین ہلے لینا چاہتے وہ اپنے لئے پسند کر لو تو یہ عمل سادگی کا ہے مالی استطاعت کے باوجود سادگی اپنانا